اسلام علیکم دوستو میرے نامنے دیں یہ بھی ایکسپرن ناری یوٹیوب چینل میں خوش شامدی کرتا ہوں آپ کو اور آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر میں ٹیچنگ کی جوبز کی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس چینل پر کافی جو ہیں لوگ جو ٹیچنگ کی جوبز کو پسند کرتے ہیں تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیچنگ کی جوبز زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب بھی اناؤسمن ہوتی ہیں آج ایک بار پھر اناؤسمن ہوئی ہیں پنجاب میں ہی یہ اناؤسمن ہوئی ہیں اور کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کیا کریٹیرے کون سے سیرز ہیں کیا سبجیکٹ ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو آگے جا کے ویب سیٹ پر دکھاؤں گا تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی لازمی دیکھنی ہے اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن اور کونفیٹنس ملتا ہے تاکہ نیکس بھی ہم آپ کے لیے لاتے رہیں اس طرح کی جوبز کی انفارمیشن اور اس کے علاوہ اگر کوئی مزید کوئی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے اپنا چینل فرمی پر موڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے انسٹرگرام یہ میری آئیڈی ہے اس پہ آکے اپنا لینک مجھے سینڈ کر دیجئے گا یا مزید حل پر لینا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ لے سکتے ہیں آگے تو چلتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کرنا پہ مویل لیپٹو پر کوئی سبی روز اپنا کرنا ہے گوگل میں جانا ہے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے روز ای جی او روز اگر لکھیں گے تو یہاں پہ روز اگر جوبز لکھایا گا تو روز اگر جوبز کے پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ویب سیٹ اپنا ہو جائے گی یہاں پہ ڈیلی بہت ساری کیٹرگریز میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہوتی ہیں جوبز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ابھی ہم جس کی بات کریں وہ ہے جی ٹیچنگ جوبز سکس نمبر موجود ہے لہوڈ 2020 گورنمنٹ ڈگری کالوجی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ساری ڈیٹیل آب کے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گی چار اکتوبر کوئی اناؤسمنٹ ہوئی تھی لارز ایٹ جو ہے اس کی بیس اکتوبر ہے انٹروو جو ہے تیس اکتوبر کو ہوگا سبجیکٹ اس میں جو ہے اکاؤنٹنگ کامرس اکرامیس بزنس میتھ انگلیس اسلامیات پاکسن سٹڈی اور کمپیٹر اور دوالے پرائی کر سکتے ہیں سیلی جو ہوگی اس میں دھائی سو سے ٹو فیفٹی سے فائی فنڈر روپیز پر پیریڈ ہوگی مطلب یہ ڈیلی ویڈی سپی سیٹس ہوگی کہ آپ کو ایک پیریڈ کا جو ہے دو سو پچاس سے لے کے پاس سو روپے تک آپ کو دیا جائے گا تو جتنے بھی تین یا چار پیریڈ ہیں آپ کا ایک ہزار پندرہ سو یا ہزار پر آپ کے بن جائیں گے تو کنٹریکٹ پیریڈ ہے ونی ایئر کا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اس کو سی ٹی آئی جوب بھی کہتے ہیں جو لہور میں ابھی انانسمنٹ ہوئی ہیں یہ سی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور یا پھر ہم اس کو ڈیلی ویجز میں بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ جوب انانسمنٹ ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے مزید انہوں نے ایچھے پتایا گورنمنٹ ڈگری بھی خواہ تین اس میں صرف خواہ تین ہی اپلائی کر سکیں گے اور سیکنڈ شیفٹ کی طلبہ کو پڑھانے کے لئے منزل مزامین میں ٹیچرز کے سامنے کے لئے سادہ کاغذ پر درخواستے مطلوب ہیں مطلب انہوں نے بتایا جی گورنمنٹ ڈگری کالج میں پرائے خواہ تین جو ہے مصطفیٰ احمد یہ گورنمنٹ جو ہے کالج ہے ڈگری انہوں نے بتایا جی لہور کو سیکنڈ شیفٹ کی طلبات کو پڑھانے کے لئے سیکنڈ شیفٹ ہوگی جس کو پڑھانے کے لئے یہ پار ٹیم جوز میں بھی آ جاتا ہے سی ٹی ای جوز میں بھی مانا جاتا ہے اس کو اور ڈیلی ویجز بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی میں ٹیچرز کے سامنے کے لئے سادہ کاغذ پر درخواستے مطلوب ہیں اب یہ آپ سیٹس دے سکتے ہیں ایک ایک سیٹس ہے ہر سیبجیکٹ کی یہاں پہ اور سیوہ خواتین امیدوار ہی ترخواست دینے کی اہل ہوگی یہاں پہ انہوں نے بازیاں بتا دیا ہے ترخواست کے ہمراہ تعلیمی قابلی تجربہ شانستی کا ڈومی سیل وغیرہ کی مطلقہ نقل کا منسلک ہونا ضروری ہے مطلب ہے آپ نے ایک سادہ کاغذ پر اپلیکشن لکھنی ہے جس سیبجیکٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں جوب کے اپلیکشن جو ہوتی ہے ساہاں ڈاکومنٹ اٹیج کریں گے اور آپ جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے جو بتایا گیا اور یہ اسی کاروج میں جا کے اپلائی کریں گے امیدوارہ کا مطلقہ مضبون میں کم سے کم سیکنڈ ویزن ماسٹر ڈگری ہورڈر ہونا ضروری ہے تو کارلی ساتھ جا کے ریکل اور ٹیچنگ کی سٹار میں ہے اگر کوئی سیکنڈ شیف میں کام کرنا چاہتا ہوتا تو اسے ترتیجی ہے کہ بھرتی کنٹیک کی بنیاد پر ہوگا اور مہانہ کا دو سو پچاس لے کے پانچ سو روپے فی لیکچر کے حساب سے دی جائے گی اس کا تائن تعلیمی تقابلی اور تجربہ کی بنیاد پر ہوگا تو یہ زبردست ایک اپریچونٹی ایک ہے بہت ہی زبردست جس کا انہوں نے برقائدہ شروع کیا ہے ابھی تو یہ لاہور میں ہے اب یہ آہستہ آہستہ باقی شہرز میں بھی شروع ہوگا فیصل عباہ گجرہ والا جی صرف پنجاب میں ہی آئیں گی سی ٹی آئی کی جوب جوئی سے ہم کہتے ہیں تو اس کے لئے لازمی اپلائے کیجئے گا اگر مسئلہ ہو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی آ گیا اور فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں ایک سیڈر میں اپنا خیار رہ کی گا تھینکس فر وانچنگ اللہ حافظ